السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ پانچ اصول سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے کامیاب اور نمائی ترین تجار میں سے تھے جب حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کے پاس بس ایک تلوار تھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ آپ کا شمار مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں ہونے لگ گیا آپ رضی اللہ عنہ سے جب آپ کے دولت مند ہونے کا راز پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کنتو اعالجو یہ پوری عربی بات ہے یہ اس جواب میں آپ کے دولت مند ہونے پانچ راز بیان کیے گئے ہیں آپ کے فرمان کے ترجمہ اور تشریف کچھ اس طرح بنے گی کہ پہلا اعالجو نے معالجہ کرتا تھا یعنی اپنی تجارت پر خود کھڑا ہوتا تھا اور درپیش آنے والے مسائل کا بزاعتے خود معالجہ کرتا تھا یعنی اپنے ملازمین پر اتنا بروسہ نہیں کرتا تھا کیونکہ ملازم جتنا بھی پاک اور پاک طبیعت کا ہو جائے مالک کی مسلحتوں کا ویسا حریص نہیں ہو سکتا جیسا مالک خود ہو سکتا ہے اور یہ تاجر کے لیے بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ اپنے گاہپوں کو اور انہیں درپیش آنے والے مسائل کو اور ان کی شکایت کو خوش سمجھے اور انہیں بہتر سے بہتر خدمات پیش کر سکیں دوسرا اور بڑوتری کے لیے لگن کے ساتھ کام کرتا تھا یعنی سرمایہ کاری کو رکنے نہیں دیتا تھا تاکہ تجارت ہلتی فولتی رہے تیسرا اور اس کا مقصد اور حدف گاہک کو راگ کرنا ہوتا ہے تاکہ کام چلتا رہے اور گاہک کا دل جیتنا ہی کاروبار کی بنیاد اور اساس ہوتی ہے چوتھا اور میں نے اور میں پرانی چیزیں نہیں کریبتا تھا یہ ایسا کاروباری راز ہے جسے ہر تاجر کو سمجھنا چاہیے کہ تجارت مترکہ چیزوں کی نہیں وقت اور زمانے سے ہم آہنگ چیزوں میں کرنی چاہیے تاکہ گاہکوں کی توجہ حاصل رہے اور وہ تسلسل کے ساتھ آتے رہے اور خریدتے رہے پانچوان واجعل الرأسر صحیح نہیں اور میں اپنے سرمایہ کاری کئی چیزوں میں کرتا تھا یہ کی انتہائی قابل گور نکتہ ہے سارا مال ایک ہی کام میں نہیں اگر کئی ایک چیزوں میں تقسیم کر کے لگانا چاہیے تاکہ اگر کسی ایک سرمایہ کاری پر کوئی بہران آ جائے تو کمائی کا کوئی دوسرا متبادل راستہ کھلا رہے اور موجود رہے اس طرح آپ کے فرمان کا با محاورہ ترجمہ کچھ نہیں بنے گا میں اپنی تجارت کو درپیش مسائل کا خود معالجہ کرتا تھا تسلسل سے سرمایہ کاری کرتا رہتا تھا کب منافع کو حقیر نہیں بلکہ اسے بھی منافع ہی سمجھتا تھا قرآنی مترکہ چیزوں میں سرمایہ کاری نہیں کرتا تھا اور اپنے سرمایہ کو ایک وقت میں کئی کاموں میں لگا کر رکھتا تھا ہے عثمان بنی رضی اللہ عنہ کے پانچ حصول ہیں